کل پر دیس میں یاد آئے گی دہان میں رکھنا اپنے شہر کی مٹی بھی سامان میں رکھنا سارے جسم کو لے کر گھوم زمانے میں بس ایک دل کی درکن پاکستان میں رکھنا اسلام علیکم مائیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میر کرتی ہوں کہ آپ سب ہری ایس سے ہوں گے سو گائز آپ سب لوگوں کو میری اور میری پوری فیملی کی طرف سے ہپی انڈیپیننٹس دے اور یہاں پر میں آپ لوگوں سے جو ہے نا 14 اگست کے دن کچھ کچھ کلپ شیئر کر رہی ہوں تو نا آج میرا کھانا بنانے کا کوئی مور نہیں تھا تو ہم لوگ جو باہر کے ملک میں رہتے ہیں یہاں پر تو کچھ سپیشلی اگر ہم ان کوئیت کی بات کریں تو یہاں پر کچھ سپیشلی آپ کہلیں کہ 14 اگست سے ریلیٹڈ کوئی بھی پروگرمز وغیرہ نہیں ہوتے ایون کے سکول جو ہوتے ہیں وہ بھی سمر وکیشن کے وجہ سے بند ہوتے ہیں لیکن میرا بہت دل چاہتا ہے کہ ہم لوگ بھی جو ہے نا 14 اگست کو سیلیبریٹ کریں اور بچوں کو اپنے ملک کی پہچان کرانا اور ازادی کا حساس لانا بھی بہت ہی ضروری ہے بے شک ہم کوئیت میں رہتے ہیں کوئیت کا ہن ڈیپنڈنڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں لیکن اپنے ملک کی تو بہت ہی کچھ اور ہے جیسے کہ میں نے سٹارٹنگ میں جو ہے پویٹری کی تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ پوری دنیا میں جہاں مرضی چل جائیں لیکن جو آپ کی ملک کی پہچان ہے جو ملک کی جو آپ کی مٹی کی خوشبو ہے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے تو ہر یہاں پر جی میں بنا رہی تھی جی مینگو آئس کریم میں نے جیسے کہ لاس لوگ میں آپ کو بتایا تھا کہ کافی زیادہ مینگوز آئے ہو رہتے ہیں اور بچے جو ہے ابھی بس اینڈ اف جب سیزن ہو جاتے ہیں تو مینگوز اتنے شوک سے کھاتے بھی نہیں ہیں تو میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ یہ حراب ہو جائے تو میں جو ہے اس کی آئس کریم بنا لیتی ہوں اچھا میں نے سوچا کہ آئس کریم کی طرح بھی یہ یوز ہو جائے گی اور اگر مجھے شیک بنانا ہوگا جیسے کہ آپ لوگوں کو پتے یہ شیک میں بھی آئس کریم بہت منسکی لگتی ہے تو میں جو ہے اس کے ساتھ شیک بھی بنا لوں کروں گی اچھا تو میں یہاں پر کریم جو ہے ویپ کر رہی ہوں اور اس کے اندر میں نے جو ہے کنڈنس ملک اور ونیلا ایسنس ہے وہ ڈالا ہے اس کے اندر اچھا جب آپ لوگ وپنگ کریں تو میک شور کریں کہ آپ کی جو کریم ہے وہ اچھے سے چیلڈ ہو اور آپ کا جو بول اور بیٹر ہے وہ بھی اٹلیسٹ 5-10 منٹ کے لیے آپ اس کو فریزر میں رکھ دیں تو بڑا جو ایزی لی جو وپنگ ہے وہ ہو جائے گی آپ کی کریم یہاں پر یہ دیکھیں بہت اچھے سے جو ہے ہماری کریم وپٹ ہو گئی ہے اور جو یہاں پر میں نے جو مینگو کی پیوری بنائی تھی وہ میں اس کو آہستہ آہستہ کر کر ایڈ کروں گی اچھے آپ لوگوں نے بہت زیادہ آور مکسنگ نہیں کرنی مینگو پیوری کے ڈالنے کے بعد ہلکا سا بس میں نے اس کو بیٹ کیا تھا دن میں نے آہستہ سے کر کے ساری ہی جو ہے مینگو پیوری ڈال دیتی اچھے تو تقریباً نا 5-2-6 میں نے جو نا لارچ سائزی اس کے مینگو اس کے اندر ایڈ کیا تھے لیکن ابھی بھی آپ دیکھ سکتے کہ اتنا اچھا یالو کلر نہیں ہے جو کہ ایک مینگو آئس کریم کا ہوتا ہے اچھا تو آپ لوگ اس پوائنٹ میں نا آپ لوگ فوڈ کلر جو ہوتا ہے زردہ کلر جو ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں ہر میرا دل مانا نہیں تو میں نے اس کے اندر ڈالا نہیں میں نے کہا چلیں ہم لوگوں نے خود ہی کھانی ہے تو فوڈ کلر ڈالنے کے نا ضرورت نہیں ہے اچھا جو این میں میرے پاس تھوڑی سی مینگو پیوری بچی ہوئی تھی نا وہ بھی میں نے اوپر ڈال دی اور پھر میں نے کہا چلیں تھوڑی سی جو نا ڈیکوریشن بھی کر لیتے ہیں کیونکہ جب تک یہ کام نہ نہ ہو تو میری کوکنگ جو نا وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی تو یہ اتنا کوئی سیٹسپائنگ لگ رہا تھا نا اچھا میں نے جو نا تھوڑی سی مربے جو تھی نا جس کو اشرفیاں کہتے ہیں وہ میں نے ڈال دی تھی میں نے نا اس کے اندر مکس کرنی تھی لیکن مجھا تھا کہ می بھی جو ہے بچے شوک سے نہ کھائیں میں نے اپنے شوک کے لیے نا بس اوپر تھوڑی سی جو ہے نا میں نے ڈال دی تھی اور ایک تو یہ تھا کہ چلیں وہ دکھنے میں جو لک ہے نا وہ تھوڑی سی اچھی ہو جائے گی اور ویسے بھی جو پاکستان میں ٹوٹی فوٹی آئس کریم ملتی ہے نا اس کے اندر بھی ہوتے ہیں یہ تو بس آپ کے لئے کہ اس کی جو ہے نا یاد میں میں نے تھوڑی سی جو ہے نا یہ مربے اس کے اندر ڈال دی تھے اچھا فوائل پیپر کے ساتھ جو ہے نا میں نے اچھے سے کور کر دیا تھا تو اس سے کیا ہوگا کہ جو آئس ہے نا وہ نہیں بنے گی اور پھر میں نے لیڈ اچھے سے ٹائٹ سے لگا کر اس کو جو ہے نا فریزر میں لگ دیا تھا تو اس کے بعد جی ہم لوگ آگے تھے رات کو جو ہے باہر ڈینر کرنے کے لئے اچھا تو نا آج صبح سے ہی نا میرا بڑا دل چاہ رہا تھا کہ کاش کہ نا اس پار ہم لوگ پاکستان ہوتے اور ہم لوگ جو ہے نا فوٹی نگست جو ہے سیلیبریٹ کرتے ہم لوگ پاکستان تھے لیکن ہم لوگ پاکستان تھے لیکن ہم لوگ پاکستان سے پہلے آگے تھے کچھ سب ریزن کے وجہ سے تو مجھے نہیں جات پڑتا کہ میں نے لارس ٹائم پاکستان میں سیلیبریٹ کی تھی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ میں جو ہے سٹارٹنگ سے ہی کوئٹ میں رہا رہی ہوں تو اس پار میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں ہزبن کو کہہ رہی تھی کہ انشاءاللہ نیکس جو پاکستان میں سیلیبریٹ کریں گے کچھ اس طریقے سے پلان کریں گے جو ازادی کا مزہ اپنے ملک میں رہ کر اور جو ازادی کے ساتھ آپ سیلیبریٹ اپنے ملک میں رہ کر کر سکتے ہو وہ کہیں بھی بھی نہیں کر سکتے سب بولو ہیپی انڈیپینڈنٹ دے اور اس لئے اسی خوشی میں نا گرین کلر کا چکنٹکہ ہم لکھائیں گے اشاہ ٹھیک ہے نا ملتفہ یہ دیکھو اچھے تو ہمارے پاس تو کوئی ڈریسز بغیرہ نہیں تھے انڈیپینڈنٹ دے سے ڈیلیڈیڈ نہ ہی کوئی فلائگ بغیرہ تھا تو میں بچوں کو کہہ رہی تھی ہم لوگ یہ گرین چکنٹکہ کے ساتھ ہی جو نا اس پر سیلیبریشن کر لیتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ لاس ٹیم بھی ہم گئے تھے تو ہم لوگ فورٹین اگستے پہلے آگئے تھے اور اس پر بھابی لوگ بھی گئے تو وہ بھی فورٹین اگستے پہلے آگئے تو اس لیے کچھ بھی جو نا سامان لیا ہی نہیں گیا اچھا یہاں پر نیچے ہی ڈالر شاپ تھی تو یہاں پر ہم لوگ آئے تھے اور میں نے کہا چلے کوئی کلرز بغیرہ یہاں کچھ ایسی چیز مل جائے تو بچوں کے ساتھ تھوڑی سی جو نا پیکچرز بغیرہ کلک کر لوں گی لیکن مجھے یہاں پر کچھ بھی نہیں ملاتا تو ہم لوگ جس ڈالر شاپ آئیتے ہیں اس کلام تیورل جنا ہے اور آپ کہہ لیں کہ یہاں پر ایچ اینڈ ایوریتھنگ جو ہے نا آپ کو بڑی آسانی سے مل جاتی ہے مہنگی سے مہنگی بھی اور سستی سے جو نا سستی بھی چیز مل جاتی ہے یہ کسی نے ہینڈ میڈ بنائے ہوگا یہ کسی نے ہینڈ میڈ بنائے ہوگا یہ کسی نے کیوٹ ہے نا یہ صحیح ہے کسی میں جہاں رہو جہاں میں یاد رہی تو اچھے تو جی بس ہم لوگوں نے اس طریقے سے جو ہے انڈیپیڈنٹ ڈے جو ہے سیلیبریٹ کیا تو واپسی پہ نا ہم لوگوں نے یہاں سے کنافہ لے لیا تھا اور خوشی کا دین ہو سیلیبریشن ہو اور کچھ میٹھا نہ ہو تو ایسا تو پوسیبل نہیں ہے تو یہاں پر ہم لوگ کوئی بھی سیلیبریشن جو ہے سیلیبریٹ جو کرتے ہیں وہ کنافے کے ساتھ کرتے ہیں اچھے تو گائز فورٹین اگست کو نا میں نے ایک شوٹ ڈالی تھی جس پہ میں نے اسی ٹاپک پہ بات کی تھی کہ میرا دل جو نا بہت ہی دکھتا ہے جب میں دیکھتی ہوں اپنے ملک کی یوت جو ہے وہ جب ملک چھوڑ کر جو ہے دیارے گھر چلا جاتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی ملک کی کامیابی خنہ حسار اس کی یوت پر ہی ہوتا ہے تو میرے پاس ایک چھوٹا سا پلیٹ فورم ہے اور اس کے تھوڑ میں یہ میسیج کنوے کروں گی خدارہ کہ اپنے ملک کو اس مشکل حالات پر چھوڑ کر نہ جائیں اگر ہم لوگ ملک کو ابھی تنہا چھوڑ دیں گے تو پھر آنے والی ہم نصر کو کیسا ملک دے کر جائیں گے سو ان مشکلات سے گبرانا نہیں ہے بلکہ یہاں پر رہ کر ان سے مقابلہ کرنا ہے اور ایسا ملک بنانا ہے جس میں کسی بھی بچے کو کسی بھی بیٹی کو اپنا ملک چھوڑ کر دھیارے غیر نہ جانا پرے سو گائز ان شوٹلی اپنی ناکامیابیاں ہمیں کسی حکمرانوں میں نہیں ڈالنی کسی دوسرے بندے پر نہیں ڈالنی بلکہ کہ اپنے ہی گھر سے آپ لوگوں نے شروع کرنا ہے جو آپ بدلاؤ جو ملک میں اپنے اچھائیاں لانا چاہتے ہیں خدارہ وہ اپنے بچوں میں وہ چیزیں پیدا کریں تاکہ وہ آنے والے وقت ہمیں ایک اچھا پاکستانی اچھا شہری بن سکے مصطفہ نے نا وہاں سے کیا لیتا یہ دیکھیں یہ مصطفہ اپنے ڈرانہ کس کو ایسے اور آج کل مصطفہ کو یہ بڑے اچھے لگتے ہیں یہ پوکس تو یہاں پر جی دیکھ سکتے ہیں مصطفہ کو آج کل جو نا پوکی مو بہت ہی پسند آیا تو بس سکول کی شاپنگ بھی جو نا ساست چل رہی ہے تو یہ اپنی سکول کے بیک کے لیے کیرنگ لے کر آیا تھا اور آج کل جو نا ابھی ہاں کے ساتھ ہورل پرینک کرنے کا جو نا مصطفہ کو بہت شوک آیا تو اس کے لیے کچھ یہ سمان لے کر رہا تھا کہ ماما ہم اس کے ساتھ جو نا ہورل پرینک کریں گے بسکل جو نا اس کو ہورل مووی دہنے کا بہت شوک ہے تو میں اس کو کری تھی تم ایک ہورل پرینک میں پاس ہوگی نا تو پھر تمہا جو نا میں مووی دیکھنا جو نا اللہ کر دوں گی اچھا یہاں پر یہ دیکھیں کہ ایشا نے نا یہ لیی تھی بوٹل اور یہ بوٹل کا سائز چیک کریں یہ تینا بھڑا ہے اور کافی جو نا موٹیویشنز جو ہے ورڈز بھی لکھے میں تاکہ جو نا انسان پانی جو ہے وہ پی سکے تو یہ چھوٹا سا جو ہے ایک میں نے لیا تھا اپنے لیے پین تو گایز یہاں پر نا یہ نیکس ٹے کے میں جو ہے کچھ کلپس شیئر کر رہی ہوں جو کہ میں نے مائنگو آئیس کریم بنائی تھی تو یہاں پر یہ دیکھیں جیس کی لکھ بہت اچھی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر بھلکل بھی آئیس نہیں ہے ایک تو جو ہے میں نے کریم کو بہت اچھے سے وپٹ کیا تھا اور سیکنڈی جو ہے نا آپ لوگوں نے فوائل پیپر کے ساتھ بٹر پیپر کے ساتھ اچھے سے جو ہے نا آپ نے اس کو سیر کر کے اوپر جو ہے نا لیڈ ڈالنا ہے اچھا یہاں پر دیکھیں میں آئیس کریم آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں بہت ہی کریمی سی ہے بلکل بھی جو ہے نا جیسے کہ آئیس ہوتی ہے نہیں ہے آپ لوگوں نے اس کو جو ہے فائیف منٹ کے لیے نا اس کو تھوڑا سا روم ٹیمپریچر پر رکھنا ہے اور پھر آپ نے اس کو جو ہے کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنی اچھے سے جو ہے نا آئیس کریم نکلے گی بلکل جو ہے نا مارکر جیسی جو ہے نا آئیس کریم ہوگی سو گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزدار سی جو ہے نا آئیس کریم ریڈی ہو گئی ہے تو مینگوز کا سیزن بس جو ہے نا ہتم ہی ہونے والا ہے آپ لوگ بھی ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا بلیب میں گائز یہ بہت ہی آسان لیکن بہت ہی مزدار سی جو ہے نا آئیس کریم بن کے ریڈی ہو جاتی ہے کچھ بھی اس میں مشکل نہیں ہے کوئی بھی آسانی سے بنا سکتا یہ اچھا آپ لوگ تھوڑی سی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ فائف منٹ کے لیے تھوڑا سکو روم ڈیمبریچر میں رکھے گا اینڈ سیکنڈی جو آپ کو سکوب ہے نا آپ لوگ اس کو گرم پانی میں تھوڑا سا ڈپ کیجئے گا اس سے بھی جو نا بہت اچھے سے جو نا یہ نکل آتی ہے آئیس کریم تو بس یہاں پر جی میں نے جو ہے بچوں کے لیے جو ہے ریڈی کر لی تھا اس کے اوپر اسی چوکلٹ سوس جو ہے وہ میں نے ڈریزل کر لی کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچے جو ہے نا چوکلٹ سوس جو ہے وہ ڈال دو تو بس وہ تو خوشی ہو جاتے ہیں اچھا آپ اس کے اوپر جو ہے کیرملائی سوس پر ڈال سکتے ہیں نٹس جو ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں بہت مزید جو ہے وہ بنتی ہے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ نٹس کے ساتھ ہم لوگ ایسے اس کو سرف کر سکتے ہیں تو یہاں پر جی بس میں بچوں کو کہتے چلے ٹیسٹ کر کے بتائیں اور بچوں کو بہت ہی اچھی لگی تھی آئیس کریم سو گائرز ہوفیلی کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ بہت جال ملوں گی آپ سے نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ